اسلام علیکم میں ہوں دعا ویلکم ٹو کوکنگ وید دوار سلان آج میں بہت ہی مزے کی رسپی لائی ہوں آپ لوگ کے لیے آج میں بناوں گی ڈھاکا چکن اس میں جو جو چیزیں جائیں گی وہ تمام گھر کے مسالے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسپی چکن ایک کلو لسن ون ٹی سپون ادرکہ پیسٹ ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون نمک ون اڈا ہاف ٹی سپون سوکہ دھنیا ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ 2 ٹی سپون لال میرچ پاودر ہاف ٹی سپون لیمن جوز 3 ٹی سپون وائٹ تیل 4 ٹی سپون انڈا ایک کون فلور ایک کپ موسیقی 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 دو گھنٹے ہو گئے ہیں چھکن کو فرچ سے نکال لیا ہے اب اس کے اندر کون فلور اور تل ڈالیں گے کون فلور میں نے ایک کپ لیا تھا اس کے اندر میں نے ہاف کپ سے زیادہ ڈالیا ہے اتنا اینکھ ہے پانی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اس لئے ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے باول سے چکن کو پلیٹ میں نکال لیں گے چار ٹیبل سپون ٹوٹل تیل لیا تھے وائٹ تیل جو کہ تین ٹیبل سپون میں نے مکس کر دیا تھے اندر تو ون ٹیبل سپون رہتے ہیں وہ ہم پلیٹ میں جو چکن کو نکال رہے ہیں اس کے اوپر ڈالیں گے اسے بہت زیادہ ہی اچھے لگیں گے اوائل کو میں نے میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا ہے اس کو ہائی فلیم پہ بلکل بھی نہیں کرنا میڈیم فلیم پہ کرنا ہے دو منٹ تک اس کے سائیڈ چینج کرنی ہے ہائی فلیم پہ اگر فرائی کریں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے میڈیم فلیم پہ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر سے پک جائیں موسیقی 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 یہ فرائی ہو گیا ہے اسی طرح میں اور فرائی کر لوں گی دھاکہ چکن ریڈی ہو چکا ہے بہت مزے کا بنا ہے جو میں نے اوپر سے تل لگائے ہیں اس نے خوبصورتی میں چار چاند لگا دی ہیں بچوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن اندر سے کیسے پک چکا ہے یہ بہت ہی کرسپی بنائے اور اندر تک اچھے سے پکا ہے دیکھیں کتنے مزے گئی لگ رہے ہیں بہت اچھے سے پکا ہے یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں مجھے کومنٹس میں بتائیں کیسے لگی آپ کو میری ریسپی میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں فرنڈس اور فیملی میں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ